اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی و صلی دائماً آباداً على حبیب جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو تین چیزوں کو پہلے فوکس کرو نمبر ایک خوراک سب سے ٹائٹ ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے بھاڑ میں جایا ایسا مکان یہ بھی تو بوڈی بھی تو مکان ہے نا ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریعہ مضبوط کرو پھر مکان میں سریعہ ڈالو دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھئی کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا یہ مکان میرا ہے پھر تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسمنٹ تم نے تھوپ دیا اس کے اوپر تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں یہ تو بھئی چھت تو قرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا وہی چھت ہوتی وہی پنکھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک قرائے دار ہوتا ہے جو بجارہ روڈ پہ آتا ہے بلکہ قرائے دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے وہ کمبغت نکلے گا کہاں قرائے دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں جتنی آپ کی تنخواہ ہے ارننگ ہے کاجو بادام پستا یہ کھاؤ میں نے لوگوں کو نہیں دکھا یہ کھاتے ہوئے اپنے ذاتی بنگلے ہیں گھر ہیں سرجانی میں ایک سو بیس گس کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے میرا ذاتی گھر ہے کھاتا کیا ہے تو چاہے میں ڈبو کے پاپے کھا رہے ہیں سرجانی والا کہتوں بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا کولیسٹرول سے پوچھیں پھر وہ میرے ڈاکٹروں کے فیلم میں ٹانگ نہیں آڑا رہا میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی جو میرا سلپ منیجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا سلپ نیند کتنی ضروری ہے کیسے ضروری ہے اس پر یوکے کے ایک بہت بڑے سپیشلسٹ ہیں ان کا رپلائے آیا اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناوں گا انہیں گا زبردست خاندانی بات کی ہے سمجھ رہے ہیں جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا نیند کتنی اور کیسے بہت خوش ہوئے اپریشیٹ کہنے ہونا ہے خاندانی تو اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی تو یہ جو کولیسٹرول ہے بادام کاجو پستہ ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نقصان نہیں دیتی بلکہ کم نقصان دیتی ہے نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بلکل چھوڑ دیں وہ تو پھر کچھ بھی کھاؤ گے زیتون کھانے نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھالو گے زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھا جا رہے ہو بھائی تھوڑا سا پیو پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو پیتے ہی جا رہے ہو وہ بھی نقصان پہنچائے گا تو بادام کھاؤ پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے برین جیسی یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے سمجھ لے ہو کہ یہ اس کے لئے مفید ہے بلکل اخروٹ کا چھلکہ بھی کھوپڑی ایسا اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا دماغ بہت مفید ہے دماغ کے لئے مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں آدھے مسائل قوم کے ویسے ہلو جائیں یہ سارا مسئلہ کہاں کہیں کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں عادی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی جائیں گے پھر وہی وہی کھائیں گے باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے حقیقت بتا رہو چپس کھائیں گے جو دکانہ بے مل رہے ہیں جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹیک ہے یا کاغذ ہے کیا ہے یہ ویسے تو کاغذ نہیں آلوی ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے وہی پولٹا پولٹا جو گن بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی خورا اچھی ہونی چاہیے ٹائٹ ہونی چاہیے اس پر لگاؤ پیسہ اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے اس باڈی کا اسٹرکچر اس کو اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے بولو میں نے ٹھیکے دار کو ٹھیکا دیا ہے کہ یہ جو ساڑھے پانچ چھے فوٹ کی باڈی ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے دیکھنے میں کیا لگے یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کٹ لیتا ہے حالانکہ اونٹ کتنا اوپر بندہ کتنا کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ تو اللہ کی قدرت ہے لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تیل کا تیل نکلوا ہو جوڑیا بزار سے جا کے اس میں کھانا پکا کے کھائے کرو بہت ٹائٹے صحت کے لیے کرو ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پٹرول ڈال رہا ہے اس سے سستا پڑے گا صحیح ہے نا اس سے کیا پڑے گا اور جب صحت خراب ہوگی خدا کی قسم صحت مت آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنیزبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو صحت ٹھیک نہ ہو ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے مر سکتا ہے ہارٹ اٹیک شوگر ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے گاڑی آٹومیٹک ہے خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے آٹومیٹک خود کس پہ ہیں خود مینول شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہیں ڈاکٹر نے کہا ابھی پھر چیک کرنی ہے گاڑی مینول ہو خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی زور سے بولیں زور سے بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پر لاتی ہے میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار آٹومیٹک ہونی چاہیے اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ دنیا کی محبت ہے یہ دنیا کی محبت ہے دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی جو اللہ نے بنایا ہوا سسٹم ہے تو پہلے ٹھیکے دار کو ٹھیکا دو بولو بھائی یہ جو ساڑھے پانچ چھے فٹ کا انسان ہے نا اس پہ بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا ان کی جو ان کی تو گروت ہو رہی ہے نا بچوں کو بھی کمبختوں کو گنبلہ کھلایا جا رہا ہے بس ذاتی گھر ہے یہ کس کا گھر ہے بیٹا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں اپنی زمین اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے اپنی چھت اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی یاد رکھو وہاں سے کوئی نہیں لکھا لے گا آپ کو باقی یہ آپ کی اپنی وپنی نہیں ہے اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے آپ کیسے ہیں کہ باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی باڈی ختم ہو جائے گی یقینا لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا اس بنا پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ ماف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا قرائے کے گھر میں آپ کہیں ذاتی فرشتے کہ چل نماز ماف کر دی میں نے تیری ٹھیک ہے ذاتی گھر میں رہتا تھا تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے آج محرم پہ بیان کرنا تھا ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی جو عمل تو کرو نا پہلے جو اللہ نے اس کے رسول کی حکامات ہیں ان کو تو فوکس کرو تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے بولو نا خورا کچھ بادام کھاؤ پستے کھاؤ اسے جان آئے گی طاقت آئے گی اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا ٹھیک ہے نا دیر آر ٹو ٹائپس آف کولیسٹرول گندہ والا اور دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا وہ تو کولیسٹرول کی قسم ہم لوگ نے اس کو آسان کہا اچھا والا گندہ والا کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا ڈاکٹر ریپورٹ دیکھیں کسی مریض کی تو وہ یہ والا آپ کا بڑا ہوئے میں ان سے کہتا ہوں ہمیں دیسی زمان میں بڑا ہوئے اچھا والا بڑا ہوئے کہ اندہ والا بڑا ہوئے ہمیں دیسی زمان میں بتاؤ ہوئے تو دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ سواری کس کو بولو نا بھائی سواری کیونکہ ڈبلیو گارہ میں لٹک لٹکے جانا بہت اچھی بہت بڑی نعمت ہے ڈبلیو گارہ غریبوں کے لئے لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفس آنے جانے کا مدرسے آنے جانے کا یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہے پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو بائیک اچھی رکھو زیادہ پیسے دے دیئے تو گاڑی اچھی رکھو سمجھ رہے ہیں میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائیکیں استعمال کی ہیں جی ٹی او ون ٹو فائف اس کے بعد پہلے ہونڈا ون ٹو فائف پہ آیا کیونکہ اس سے اچھی بائیکیں ہمارے ہیں وہ پھر بہت ہی ہیوی ہو جاتی ہیں اس سے بہتر پھر آدمی گاڑی لے لے اس کے بعد پھر جی ٹی او ون ٹو فائف کعوہ سا کی نام سنا ہوگا آج کل مارکٹ میں ہے نہیں کیونکہ میرا لانگ روٹ تھا مجھے بہت دور مدر سے جانا پڑتا تھا میں نے کہا یار سی ڈی سیونٹی میں بیٹھے بیٹھے ستر کلومیٹر کی میری ڈرائیف تھی روز کی یعنی گھر سے جامیہ جامیہ سے گھر پینتیس کلومیٹر تھا گھر سے جامیہ تو بھائی اس میں آدمی جائے تو تمیز سے مزہ تو آئے جانے میں تو اچھے بھائی کہ لوگ مجھے دیکھتے تھے اس کو مولوی کے شوق دیکھو میں نے کہا ہم جس مولوی سے بیعتیں اس کے شوق دوکھے گئے تو یہ شوق بھول جاؤ گے کیونکہ ہم جس بزرگ سے بیعت تھے ان کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا گاڑی انہوں نے کوئیت کے شہزادے سے خریدی تھی ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنایا کرائے کے گھر میں رہتے تھے انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے وہ کس سے خریدی تھی کوئیت کے شہزادے سے ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اتروں نہیں بس چلو بس آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں تو سواری اچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں میں نحوست ہے یعنی وہ بری نکل آئیں تو زندگی برباد بیوی گھر اور سواری گھر میں نحوست کا کیا مطلب ہی بتاتا ہوں یہ تین چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے آپ آفیس جا رہے ہو یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کنڈیکٹروں کی گالیاں پرانے گانے ہے بھئی وہ بھی سپیکر آپ کے بھئی ڈرائیور کے مرزی چھوڑ سے گانے لگا دے گانے سننا حرام ہے نجائی سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں ادھر لگا دیا کچھ بھی لگا دیا اور ایک درد ہے سر پھر جب اتر ہو گئے تو موبائل غائب آپ گئے تری پی سوٹ میں ٹائی میں کپڑوں کی اس طریقی ایسی کی تیسی پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے کچھ پتہ نہیں نکلے تو ٹائم پہ تھے اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے بھر گئی تو چلا لے گا نہیں بھری تو وہی قیامت تک کھڑا رہے گا وہی پہ وہ کہہ گا میں کیوں چلا ہوں میں خالی بس کے لیے تھوڑی میں بزنس ہے میرا ہی ہے میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بناوں میں ایک ذہنی کوف دس منٹ کا کام تین گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے ذاتی ذاتی گھر ہے میرا تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو روز تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرش کرنا ہے بھائی اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں اس لئے کہ اس کی ضرور تھرک کو ہوتی نہیں جیسے حدیث میں آیا ہے اچھی بیوی اگر زیادہ پیسہ خرش کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرش کر دو اچھے رشتے کا انکار بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے اب آپ کے پاس پیسے نہیں میرز اب گھر کو بیچو فوراں پہلی فرصت میں قرائے پہ آجاؤ اچھی بیوی مل جائے خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑھا گنا بولتے کیوں نہیں بہتر ہے وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑھا گنا کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی آوذو بکا منی مرات تشیہی بنی قبل المشیب اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑا پہ سے پہلے بڑا کر دے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے وہ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیت دی ہے جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی بڑھاپے کی عمر ساٹھ سال تھی ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال تھی اس نے چالیس سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا منٹلی ریٹائر کر دیا اس نے آپ آفس میں جا کے آپ نے استیفہ دے دیا بھائی ساٹھ سال تک میں انتظار بھولو نا بھائی نہیں کر سکتا تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو سمجھ رہے ہو کہ اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے ریلیشن بنتا ہے بھائی نکہ سے اس پہ پیسہ خرچ کرو کرتے ہی نہیں ابھی دیکھ لو نا وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا انہوں نے دس ہزار روپے فیس رکھی میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی میں نے کہا آپ کی مرضی فریمے کراؤ کمیشن لے کے کراؤ میری بھلا سہی یہ آپ جانو میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا انہوں نے دس ہزار روپے رکھ دی فیس انہوں نے کہا اگر کوئی اکسٹر آرڈینری اچھا ہوگا تو ایک لاکھ روپے لوں گا ان کی مرضی جو چاہے کرے وہ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا لڑکی والوں سے ایک روپیاں نہیں لیا انہوں نے لڑکے والوں سے کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکہ کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے لیکن اس کے میں کتنے لوں گا ایک لاکھ تو انہوں نے جو مجھے ریپورٹ پیش کی ایسے ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدہ نے لاکھ روپے کما رہے ہیں مہانہ انہوں نے کہا ایک لاکھ ہم دینے کے لیے تیار حالکہ رشتہ بہت اچھا ان کو پسند بھی آ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہوں اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ ایک لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کر رہے ہیں وہ بیوی کی قدر جو کمبخت ابھی حصول کے لیے لاکھ روپے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا نہیں یاری بات میرا خیال ہے یار کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارہ نہیں ہے یاد رکھو ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر میں یار گراؤ اپنا دنیا کا حصول ہے بھائی بھائی گوش خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوش والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو آپ قدر کھالو اب بولو اللہ نے مجھے گوش کی صلاحیت نہیں رکھی کوئی بات نہیں دنیا میں بہت سے قدر کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں اب کیا ہو گیا غلط کہہ رہوں کیا میں لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا اس کو پتہ ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے ایڈوکیٹڈ ہے پڑی لکھی ہے خوبصورت ہے کم عمر ہے اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا اس کا حق ہے اس کو ترغیب دی جاری ہے سستے میں یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں پچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے دیکھیں ایکچولی تو بھائی اسلام میں صحابت بھی تو ہے نا گاڑی پہ کم بہت تو اتنے پیسے خرش کر رہا ہے رکشے پہ اتنے پیسے خرش کر رہا ہے کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہے ہیں تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی آپ بولو یار یہ تو آپ کا بہت بڑا حسان اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی ایک لاکھ کے بجائے میں دو لاکھ روپے دوں گا آپ کو آپ ایسے بولو میں ایسے ہی بولتا ہوں تب ہی میری تین ہوئی ہیں الحمدللہ ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے ہیں میں نے کہا اس ڈبل کر دو اتنی جتنی ستاہ تو بعض جگہوں انکار بھی کہا میں نے کہا بھائی ڈبل دو کر دو لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے ان کو تو کھلاو نا پہلے نہیں یاری تو رہنے دیں ایسے ہی رہیں جیسے ہیں نا بس اس پہ خوش ذاتی مکان میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے نہ ذاتی پروپرٹی ہے بنا بھی سکتا ہوں اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہہ گئی فلاں پروپرٹی آپ کے نام سے وہ پھر مجھ سے الگ دی میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے تو تو ذاتی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نحوصت کتنی چیزوں میں تین چیزوں میں گھر میں گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے بے شک ہوادار نہیں ہے دھوپ روشنی کے انتظام نہیں ہے ہے بھئی کشادہ نہیں ہے گھر کشادہ ہو ہوادار ہو دھوپ کا انتظام روشنی آتی ہو یہ چیز اور پڑوسی اچھے ہوں یہ چیزیں نہیں ہیں نہ کمبخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے گھر مرگی کا ڈڑبا لگ رہا ہے اسی گز کے گھر میں بارہ بچوں کو ایک کمبل میں ٹھوسا ہوا ہے ہے بھئی لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے سرجانی ٹاؤن میں میرا بولو نا ذاتی گھر ہے پاگل پنے کی علامت ہے اللہ کے بندے کرائے پہ رہ لیتا کیونکہ آپ کو یہ کہ یہ یہ ایٹ آپ کی ذاتی ہو اس کی آپ کی باڈی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روشن دان آپ کا لگا بھا یہ پنکہ باڈی کہتی ہے پنکے سے ہوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے ہے باڈی کو دھوپ چاہیے نا کیا ہوگیا بھائی آپ کو بتا میری ایک پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو بہت ہی سینئر پروفیسر ہیں انوائرمنٹ پر ان کی مہارت ہے جو انوائرمنٹ پر پی ایش ڈی بھی کیا ہوئے انوائرمنٹ پر ان کے بہت مقالے بھی ہیں کہ محول انسان کی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے انوائرمنٹ نے بتایا ایک میٹنگ تھی ان سے انوائرمنٹ نے کہا کہ اچھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے سپیشلی اور ملنے کے لیے اس پر آئے تھے کہ یہ جو آج کل خواتی نسل روکتی ہیں اور کہتی ہیں صحت خراب ہوگی میں نے آپ کا بیان سنائے کہ نسل روکنے سے خواتین کہتی ہیں صحت اچھی ہوگی زیادہ پیدا ہوں گے تو صحت خراب ہوگی تو آپ کا میں نے بیان سنائے میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آئے ہوں کہ میڈیکلی سو فیصد درست ہے نسل روکنے سے عورت کی صحت برباد ہوتی ہے بچے پیدا کرنے سے برباد نہیں ہوتی نیشرل ہے لاہور میں اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے اس پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو یہ محول نے جو ہے نا یہ سب لوگوں کو اللو بنا دیا تو وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام صحت کے لیے بے انتہا ضروری روشنی آنی چاہیے گھر کے اندر اور آج کورٹ گھر بنایا جا رہے ہیں اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے بیڑا غرق ہو رہا ہے کھرائی کا ہو کھڑکی کھولو تو ہوا آئے سمجھ رہے ہو روشنی آئے اور کشادہ ہو اسپیس ہو رہنے کے لیے تو یہ پڑوسی اچھے ہو یعنی محول اچھا ہو ایردگرد کا ایسا نا ایسے ایریا میں رہنا شروع کر دیا کہ بچے آپ کے چور بن رہے ہیں سارے دن پڑوسی بھی کہ اببہ چرس پیتے ہیں وہ اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے وہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی بھی ہے ابھی تک واپس نہیں آئیں تو ان چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے بھئی آپ کی اولاد پہ پڑے گا نا جب بچوں کو پتا چلے گا آپ کی بیگم کو پتا چلے گا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں میں تین دن میں آ جاؤں گی ٹھیک ہے نا میں تو پھر بھی ان سے اچھی ہوں تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں آپ کے گھر کے محول کو خراب نیک لوگوں میں رہنا چاہیے اچھے لوگوں میں کام آ سکیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پہلے پیسہ خرش کریں کھانے پہ اچھی بیوی اور پھر جب اچھی بیوی مل جائے اس کو روکنے کے لیے بھی اس پہ پیسہ خرش کریں کنجوسی کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی آپ سے بھاگ گئی تو یہ آپ کا ذاتی گھر یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا تو اگر کراہ پہ رہ لیں لیکن بیگم سے کہیں کہ بیگم اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے اچھی سواری رکھیں گے سیزن لینڈ جائیں گے گھومنے کے لیے پھر اگر پیسے بچ گئے ذاتی گھر بھی بنا لیں گے بیگم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں لیکن انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے ریلیشن کیا ہو جائے گا بولو نا بھائی اچھا اگر ذاتی گھر بنا لیا نہ اچھا کھلا رہے ہیں نہ اچھا پہنا رہے ہیں تو وہ تین چار دن تک تو اس کو احساس ہوگا میرا ذاتی گھر ہے اس کے بعد وہ یہ بھول جائے گی ٹھیک ہے نا پھر روز روز لڑائی ہوں گی کمت ڈبو ڈبو کے مفتی صاحب کا بیان سن لیا اپر ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے ٹھیک ہے نا اسی پر ٹرخار ہے نہ علاج کے پیسے ہوں گے نہ تعلیم کے پیسے ہوں گے تو تین چیزوں پہ خوب پیسہ خرش کرو خوراک مگر کھلا ہوادار اس کے بعد اگر آپ کی بچت ہے تو بھی میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ذاتی گھر بنانے کے بجائے وہ پیسے سے پروپرٹی خریدو بیچنے کے لیے سمجھ لے ہو اس میں پروفٹ زیادہ ہے بڑے بڑے تاجر ہم نے دیکھیں کراہے پہ رہتے ہیں جتنا پیسہ گھر کے میں وہ تجارت میں انویسمنٹ کرتے ہیں اس سے اس سے ڈبل کر لو بھائی کیونکہ گھروں کی قیمتیں اتنی سپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پروپرٹی سے پروپرٹی سے پروفٹ آنا شروع ہوگا تو آپ نے جو ڈیفنس میں ہزار گز کا بہترین بنگلہ کرائے پر لیا ہوا ہے تو دو بنگلے رینٹ پر لے لو آپ اور انہیں ملا کہ فٹبال کا میدان بنا دو ایک مثال دے رہا ہوں کوئی حقیقت نہ سمجھیں اس کو یعنی اس سے بھی لگشری گھر لے لو آپ رینٹ پر سمجھ رہے ہو اور جب کوئی غربت کا تانہ دہا ہے تم تو ساری زندگی اپنا پلوٹ اپنا مکان نہیں بنا سکے لوگ اس غربت کے تانے سے بھی ڈرتے ہیں تم تو رینٹ پر رہتے ہو آپ بولو میرے بیریئر ٹاؤن میں دس پلوٹ ہیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تم نے چونکہ ذاتی بنگلہ خرید لیا تمہارے پاس کوئی پروپرٹی نہیں ہے میرے پاس اللہ کا شکر ہے پروپرٹی بہت ہے آؤ کبھی دکھاؤں گا آپ کو بتاؤ کتنے پیسے چاہیے کیونکہ جو تجارت کرتا ہے نا اس کے مال میں اللہ برکت دیتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہو اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پروپرٹی نہیں مجھے ذاتی گھر چاہیے تو ذاتی گھر بنا لو کیا خیال ہے بھئی یا لیتنا اللہ نے دیا کہ پروپرٹی کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور ذاتی گھر بھی تو دونوں کام کرلو اس اسٹیج پہ آکے میں لوگوں کو ذاتی گھر سے منع بولو نا نہیں تعلیم بھی اچھی دے دی کھا بھی اچھا لیا بنیادی بیسک تمام دروتیں پوری ہو گئیں تو پھر چلو یار اپنی دیوار ہو جائے تو بہت اچھا ہے اپنا پنکھا اپنی دیوار ایک تھوڑی سی خوشی رہے گی میرا ذاتی گھر ہے لوگ کہتے ہیں بچے تو بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا بچوں کا تو فوراں بگتا ہے سب پروپرٹی وہ یعنی جو ذاتی مکان ہے نا بگ جاتا ہے وہ بچے نہیں رہ سکتے شادی آؤں گی ان کے وہ اتنے گھر میں کیسے سارے ٹھوسیں گے سب الگ الگ ہوگے وہ مکان بیچ کے بلکہ پڑے ہوں گے تو وہ پروپرٹی کو بیچنا آسان ہوتا ہے مکان کو بیچنا مشکل بچوں کو بولو پروپرٹی بناتی میں مر رہا ہوں تو جس کو جو گھر چاہیے ہوگا پروپرٹی میں حصہ نکال کے سرجانے ٹاؤن میں اسی گز کا سمجھ رہے ہیں خرید لینا اور چاہو تو اسی سٹائل میں زندگی گزارنا جیسے شہانہ موسیقا